بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آج کا بلاغ ہونے والا ہے کچھ خاص لیکن اس سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے اور صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ جو نعمت ہے آپ نے ہمیں عطا فرمائے ہمیں ان کے چھن جانے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں کے خوشیاں نعمتوں اور رحمتوں سے نوازی ہے آمین سمہ آمین تو کرتے ہیں بلاغ کا سٹارٹ آج مقام کر رہا ہمیں بہت خاص ہم دیکھنے آئیتیں میلہ لگا ہوا تھا بڑے مزیدار میلہ تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور جناب یہ تھا گوریلا جو کہ بچے جسے انسپائر ہو رہتے بچے متاشر ہو رہتا ہے یہ تھا زومبی جو کہ اندر بلانے کے لیے بچوں کو کھیج رہا تھا یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زومبی گھر ہے بیتل راب یہ زومبی گھر ہے جس میں بچوں کو یعنی بچے ہورر چیزیں دیکھیں گے تو زومبی آلیڈی گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بڑے مزیدار میلہ لگا ہوا تھا تو ہم نے سوچے چلے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس گوریلا کے پیچھے تھے بچے اور اس کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنوا رہے تھے پکچرز بنوا رہے تھے تو ہم بھی کیوں پیچھے رہتے ہیں ہم نے بھی بن بھائی تو اس کے ساتھ مزیدار کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک گارڈ تھا جو کہ انہوں نے رکھا ہوا تھا بہت اچھی بات ہے تو بہت خوبصورت منظر تھا بہت خوبصورت ایکموسفیر تھا کیونکہ تھوڑی 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 ہوا تھی اور لوگ ایسا فیل کر رہے تھے جیسے کہ یہاں پر برف گر رہی ہو لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہلکی پلکی سی ہوا چل رہی تھی اور میری ویڈیو پوری دیکھئے گا بہت مزیدار ہونے والی ہے پورا بلوگ آپ کو مزیدار لگنے والا ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جو نئے ہیں تو بیل ایکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مکہ مکارمہ کے بلوگ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکیں تو یہ میری بیٹی بھی کھڑی ہو گئی گوریلا کے پاس تصویریں بنوا رہی تھی اور ویڈیو بنوا رہی تھی اور سار ساتھ ڈر بھی رہی تھی تو تو پھر ہم نے بنائی تھوڑی سی ویڈیو یہاں پر اور پکچر اس کے ساتھ یہاں پر اور بچے ویٹنگ لائن میں لگے ہوئے تھے بچے انجوائے کر رہے تھے اور بڑا مزیدار تھا یہ میلا بہت ہنڈی ہوایں چل رہی تھی تو ہم نے بھی ہم نے یہاں پر انجوائے کیا اور مکہ مکرمہ میں یہ میلا لگا ہوا ہے جو جو لوگ یہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں جدہ میں رہتے ہیں تو ضرور آئے دیکھنے بہت اچھا لگا اور بہت مزہ آیا کھانے پینے کی چیزیں یہ تھا زومبی جو کہ بچے کو ڈر رہا تھا اور یہ ایک عربی آدمی تھا جو بچے کو نے بلا رہا تھا اور زومبی نے بچے کو پکڑا دیکھے اندر لینے کی کوشکی لیکن وہ جلدی سے بھاگ گیا تو خیر یہاں پر تھے یہ پلانٹ جو کہ ایلو ویرا کا تھا جسے عربی میں نانا کہتے ہیں اور یہاں پر تھی کافی سارے پلانٹ تھے جو کہ چھٹے چھٹے پوٹ میں انہوں نے اس طرح سے رکھے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسی زمین ہے کہ جہاں پر گروہ کرنا پڑتا ہے گروہ ہوتا نہیں ہے جیسے کہ ہم کہیں اور کنٹری میں جیسے گروہ کریں تو وہاں پر گروہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہو باتا اور یہ لکھیں گے تھے روز کے جو فلاور ہیں ہم لوگوں کو قدر نہیں ہیں ہمارے کنٹریز میں کتنے آرام سے گروہ ہو جاتے ہیں اور آویلیبل ہوتے ہیں تو جناب یہ تھے پلانٹ تھوٹ چھوٹے سے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی انٹرینس جہاں سے ہم انٹر ہو رہے تھے مجھے دار والا انٹرینس تھا بہت خوبصورت ایک کریٹ کیا تھا نو ڈاؤٹ بہت اچھا تھا بہت مزا آیا ہمیں اور اتنے ساری کانٹریٹیمنٹ لوگوں نے یہاں پر بچوں کے لیے جھولنے کے لیے جھولے لگائے ہوئے تھے کھانے پینے کی چیزیں سٹال لگائے ہوئے تھے اور چائے کے کافی کافی تھی اور ساری چیزیں تھی اور یہ دیکھیں یہاں پر چیس نٹ تھے اور جو کارن ہوتا ہے وہ تھا جو کہ وہ بھون بھون کے لوگوں کو کوئلے پر دے رہے تھے بڑے مزیدار کھائے ہم نے اور بس یہ میں آپ کو ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اسی لیے میں نے یہ لوگو لگائے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کرنا ہے تو جناب ہم بڑھ رہے تھے آگے ابھی تو صرف ہم انڈر ہو رہے تھے ابھی آگے آگے دیکھئے مکہ مکرمہ کہ اس میلے میں آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جھولے ہیں اور بہت شانڈار جھولے تھے اور بہت مزایا بچے بہت انجوائے کرتے ہیں جب ہم بھی بچے تھے تو ہم بھی الحمدللہ ہم نے بھی بہت انجوائے کی اپنے لائف ہر ہفتے سنڈے ہم لوگ کلیفٹن جائے کرتے تھے جھولے جھولنے کے لئے بہت اچھے اچھے جھولے جھولا کرتے تھے ایوین ہم جو ہمارا پورٹ ہے ہم وہاں جاتے تھے اور اس کے ارابعہ ہم جاتے تھے جناب کرلی اور کرلی جھیل تھی تھٹا تھا وہاں جاتے تھے انجوائے کرتے تھے ہمارا بچپن بھی الحمدللہ بہت اچھا گزرا اور یہ تھا اود جو کہ مختلف قسم کے یہاں پر عربز یوز کرتے ہیں ہولیڈیز تھے تو ہم نے سوچا چلے ہم بھی اپنے ہولیڈیز کو انجوائے کرتے ہیں اور ہم نے کیا خوب انجوائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پر لگائی ہوئی تھی اسٹال لگائے ہوئے تھے اور مزے کی بات یہ تھی کہ ساری جو یہاں پر لیڈیز اور جنٹس تھے سب مل کے کام کر رہے تھے پہلے علاو نہیں تھا لیکن الحمدللہ اب عورتیں جو ہیں عرب عورتیں وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ تو بہت مزہ آیا مجھے اور میں دیکھیں خوشی کا اظہار بھی کر رہی میں نے لگایا ہے کہ مجھے بہت خوش ہوئی فیملی نے ہماری انجوائی کیا ہم گئے اور دیکھیں یہ حرب تھے یہاں کے جو کہ ان کے کعبوں میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ تھا کالا نمک بہت قیمتی ہے ہم لوگوں کو اپنے کانٹری میں اس کی قدر نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں یہ تھی سنا مکی جو کہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی تھی کیونکہ سب کو پتا ہے اور یہاں پر ایک بک پسند آ گئی تھی بیٹی کو انگلیش سٹوری بک بچوں کو پڑھایا کریں بچوں کو دیا کریں ویپی کٹس اور یہ سٹوری بک پسند آ گئی تھی تو یہ سٹوری بک ہم نے یہاں سے لی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کا اسٹال یہاں لگا ہوا تھا اور یہ بچوں کی سٹوری بک تھی بڑے مزیدار والی انگلیش سٹوری بک بچوں کو دیا کریں بچوں کی نولیج میں اضافہ ہوتا ہے اسلامی بک بھی پڑھنے کے لیے دیا کریں یہاں پر زیادہ تار عربی بک تھی دو تین ہی بک تھی جو انگلیش میں ہمیں نظر آئیں تو اس کے علاوہ ہم چل رہے تھے آگے یہ تھی سویٹس جو کہ یہ لوگ ہوم میٹ بناتے ہیں اور یہ تھے ڈرائی فروٹ جو کہ پریزرویٹیو ہوتے ہیں اور ان کو چینی اور مختلف کے ہمیں کے سل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں بھنجے کی بات یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ کلیننگ اور بہت زیادہ کورٹ کر کے رکھے ہوئے تھے تاکہ کوئی صحت کے ساتھ وہ نہ ہو اور دیکھیں اگر وہ نکال بھی رہا تھا وہاں سے تو واپس اس کو وہ کورٹ کر رہا تھا اور اتنے انسسٹ کرنے پر اس نے کہا کہ آپ ٹرائے ضرور کیجئے کہ آپ کو کیسا لگا تو ہم آگے بڑھے تو ہمیں کچھ یہاں پر فروکس جو تھیں وہ پسند آئیں اور اسٹف ہم چیک کر رہے تھے کیونکہ اسٹف ایسا ہونا چاہیے کہ جو گرمیوں میں چل جائے کیونکہ یہاں پر نائن پنس زیادہ گرمی پڑتی ہے اور اس کا اسٹف چیک کر رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے دو تین یہاں پر اتنا خوبصورت ہی سٹال لگا تھا کہ اگر آپ کی بچے ہیں تو آپ اس کو ان کو ان بڑی فروک تھوڑا سا ہم نے کہا چلے آگے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر عرب کلچر کے حساب سے بنائے گیا تھا درخت تھے کیمل تھے اور آدمی اور عورتے تھے اور یہ تھا نائٹ ریس جو کہ ہم دیکھ رہا تھے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا لیکن اس میں اور کلر نہیں تھے تو کافی بڑا میلا تھا آگے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں آگے آپ کو دکھائیں گے کہ اس میلے میں کیا کہتا بہت بڑا میلا لگا ہوا ہے یہ مکہ مکرمہ میں اور یہ گرم شولت تو اس طرح ٹنگی ہوئی ہیں جیسے کہ یہاں پر گر رہی ہے برف تو یہ پھر گوریلا ہمارے پیچھے آ گیا تھا اور بچے جو تھے نا اس کے ساتھ بنا رہے تھے پکچر یہ دیکھئے کوئی اسے حق کر رہا تھا کوئی اسے ہاتھ ملا رہا تھا کوئی اس کے ساتھ ویڈیو پکچر رہا تھا جیسے کہ ہم نے بھی بنائی تو جناب یہ لگے ہوئے تھے اس ٹال لیڈیز اور بچوں کے جہاں پہ کافی رش تھا اور یہ بنائی تھی میں نے کل ویڈیو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے 30 منٹ کی ویڈیو لیکن ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے آپ ضرور دیکھئے اس پورے ویلوگ کو میں نے وائس وائس جو تھی اس کے اوپر اوور کر رہی ہوں کیونکہ اس وائس میں بہت زیادہ میوزک کا شور تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی رائٹش ہوا جاتے ہیں تو یہ بنگ سوٹ ہمیں یہاں پسند آئے تھا لیکن اس کی شرٹ جو تھی وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی تو جناب پھر ہم آگے بڑے ہمیں نظر آیا بہت بڑی فروک جو کہ کڑھائی ہوئی تھی اس کے پر یہاں پر یہ دیکھ رہے تھے یہ بھی ایراب کلچر کا ایک حصہ ہے جو کہ سٹون یہ لوگ پہنتے ہیں وہ ہیں اور یہاں پر کپ تھے جو کہ پرنٹ پر جو اگر پکچر کوئی بنوانا چاہے پرنٹ کروانا چاہے تو وہ ہوتی ہے تو ساری چیزیں یہاں پر موجود تھیں الحمدللہ ہم نے ایک ایک چیز دیکھی اور بہت انجوائی کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر مجھے آبائے دیکھنے کو ملے بہت اچھے آبائے تھے ڈیسینٹ آبائے تھے لیکن لیکن کیا تھا لیکن اس میں جو بلیک کلر تھا وہ ہمیں لینا نہیں تھا تو بہت مزیدار اس کے اوپر امروڈری ہوئی بھی تھے اور بہت اچھا نیو شیپ میں اس کو بنایا گیا تھا تو یہاں پر بھی کافی رشت تھا یہاں پر بھی بہت سارے لوگ تھے اور یہ فائنالی ہمیں ایک یہاں پر پسند آئی تھی جو آگے اور پیچھے سے ہم نے یہ بھی اس کو دیکھا اور اس کے اندر کلر چیک کیے اور اس کے اندر تھا مہرون کلر بلو کلر اور ایک کونسا کلر تھا ریٹ کلر جو کہ ڈمی پر آلرڈی لگا ہوا ہے یہ گولڈن کلر ہے ایک مہرون تھا اور ایک بلو تھا تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو کونسی پسند آئی اور گیس کیچئے گا کہ ہم نے کونسی لی تو یہ تھی بلو جو کہ میں لگا کے دیکھ رہی تھی اور پوری نیچے تک تھی بہت مزیدار اس کا سٹف بھی بہت مزیدار تھا اور پوری نیچے تک اس پہ کڑائی ہوئی ہوئی تھی اکثر ملے لگتے ہیں اس میں ایسے ملبوسات ضرور رکھے جاتے ہیں جو ان کے کلچر سے ریلیٹڈ ہوں تو جناب ہم چلے تھے آگے اور ہمیں لگ رہی تھی پیاس اور ہم دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے اس طرح سے یہ ایک آرینجمنٹ کیا ہوا تھا جہاں پر آناؤنسمنٹ ہو رہی تھی گیمز ہو رہے تھے جس میں آدمی بھی تھے بال والا جو گیم ہوتا ہے بال فردہ فردہ آپ اے کے کو دیتے ہیں اور پھر وہاں پر میوزیک رک جاتا ہے میوزیکل گیم تھا تو وہ بھی میں اس میں اگر بوائس آور نہیں کرتی تو آپ کو ضرور دکھاتی کیونکہ پیچھے گانے چل رہے تھے اور گانوں کی وجہ سے کاپی رائٹ ایشو آ جاتا ہے جو کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے چینل پہ بار بار آئے تو اسی وجہ سے مجھے کرنی پڑی اس میں بوائس آور اور یہاں پر یہ پسند آ گئی تھی ان کو کورٹن کینڈی ماشمیلوز تو وہ ہم نے یہاں سے لیے اور مجھے لگی تھی کچھ پیاس اور جناب میں نے پیا پانی بڑے مزے دار پورا ہمارا یہ میلا تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اور دیکھیں یہاں پر گیمز کھیلے جا رہے ہیں میں ابھی آپ کو پروز کر کے دکھاتی ہوں میزیکل گیم تھا اور یہ کھیلا جا رہا تھا آدمیوں کے درمیان تو سب مازے کر رہے تھے آدمی بچے بوڑے عورتیں سب انجوائے کر رہے تھے تو بڑا مازے دار میرا تھا اور بہت اچھا ایکچھلی میں یہ اچھا اس لیے بھی لگ رہا تھا کیونکہ موسم بہت خوبصورت تھا اور یہ لگے ہوئے تھے بوفے چھوٹے چھوٹے سے جہاں پر ہم لے سکتے تھے پوٹیٹو اور وہ تھا ٹرمپولین وہ بھی آخر میں ہم نے یوز کیا ساری چیزیں یہ دیکھیں سارے بوفے بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے تھے نو ڈاؤڈ بہت خوبصورت تھے بہت زیادہ سپائی تھی اور بہت زیادہ کلین تھا سب کچھ اور تھوڑی دھیر میں یہاں پر ماشاءاللہ اتنا رش ہو گیا تھا مزہ آ رہا تھا ہم بھی انجوائے کر رہے تھے اور جس کو انجوائے کرنا آ جائے ہم آپ کو بھی لے چلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی در کی بار بار قبولیت والی حضر نصیب فرمائے اور جو نعمتیں آپ نے ہمیں اتا فرمائی ان کے چھن جانے سے محفوظ فرمائے تو یہ لوگ آپ کو پسند آنے والا ہے ادھر بہت اچھی اچھی کافی تھی اور جزانی کافی تھی اور پوٹیٹو تھے جزانی اور یہ جناب یہ لکھا ہے مطام الخلیج بتاتاس مطلب جزانی یعنی بتاتاس مطلب ہوتا ہے آلو جو کہ جزانی کے طریقے سے بنائے گئے تھے اور اس پر بہت مزیدار یہ مطام تھا یعنی ریسٹورنٹ تھا جہاں پر کھانے کی چیزیں تھے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں تھیں اور ہم دیکھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیو ہم نے اسکیپ کی کیونکہ ساری ویڈیوز نہیں بنائی جاتی ہیں ہم نے کچھ کھایا پیا یہاں پر ہم نے بھی انجوائے کیا اور دلیشیس لکھا ہوا ہے یہاں پر تھی بریانی اور ریفرنٹ چیزیں یہ دیکھیں یہ چیز نٹ تھے جو کہ یہ بیگ کر رہے تھے کوئلوں کے اوپر بنا رہے تھے اور باربیگیو کی طرح اور دھر تھا یہاں پر کون بھٹا جو کہ سردیوں کی سوگات مانی جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم لے رہے تھے یہاں سے بڑے مزے دار تھے یہ بن رہے تھے بھٹے تو میں نے سوستہ چلیں اس کی بھی ویڈیو بناتے ہیں اور کوئلے پر بنے ہوئے بھٹے کی بات ہی الگ ہے بہت مزے کے لگتے ہیں اور بہت یمی ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہاں پر یہ پروگرام یہ پروگرام چلتا رہا continue اور یہ چلتا رہا تھا یہ رکتا نہیں ہے باقی پھر آئی جناب جولوں کی باری اور پھر ہم نے شروع کیے جولے جولا اور یہ ٹرمپول ہے تھا جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بچے سب انجوائے کر رہے تھے کیونکہ سلائٹ کس کو پسند نہیں ہوتی سلائٹ سب کو پسند ہوتی ہے ہمارا بھی دل چاہ رہا تھا لیکن بچوں کے لیے ہوتی ہیں ساری چیزیں تو بڑے مزے دار یہ دیکھیں منین کو بنایا گیا تھا اور یہ تھی جمپنگ کی سلائے جمپنگ کی اور یہ یہاں تھا واتر بول جس کے اندر بچے بڑا بہت انجوائے کر رہے تھے دیکھیں جھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے بوٹ میں مینی بوٹ میں اور کتنا انجوائے کر رہا ہے یہ ہی ہوتا ہے بچے اسی طرح انجوائے کرتے ہیں اور ہولیڈیز جو ہوتے ہیں یہاں کے اسی طرح ازرتے ہیں لیکن یہ جو میلے ہوتے ہیں کبھی کبھی لگتے ہیں لیکن بہت مزا آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹیز میں لگائے جاتے ہیں اس موسم میں زیادہ تر ٹورسٹ پلیس پر لگائے جاتے ہیں الحمدللہ مکہ مکرامہ بھی ٹورسٹ پلیس ہے دنیا کا سب سے بڑا اور یہاں پر ہی بچے کر رہے تھے انجوائے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں بچوں کو ایک یہ جو رائٹ ہوتی ہے یہ لینے کے لیے تو پندرہ سے بیس منٹ ہمیں یہاں پر لگے تھوڑا سا میں نے تھوڑا تھوڑا سے شورٹ لیا ہے ویڈیو کے اور ویڈیوز بنائی ہیں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکو کہ مکہ مکرامہ کے میلے میں آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی تو بس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بچی کیسے آ کر اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں اور واپس اس میں سے نکلتے ہیں تو بہت مزیدار چیز لگ رہی تھی یہ بچے بہت انجوائے کر رہے تھے خوش ہوتے ہیں بچے ایسی چیزیں دیکھ کر الحمدللہ اور اس بچے پہ تو راضی آ رہی تھی کہ چھوٹی سی بوٹ میں بیٹھ کے خوش چلا رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا اور بس یہ تھی انجوائیمنٹ اور آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی تھی دیکھیں یہ تھا منین اور یہ منین کے پاس یہاں پر انہوں نے لگائے ہوئے تھے جمپنگ پیڈ اور اس طرح سے بچے یہ انجوائے کر رہے تھے ابھی ہماری بیٹی نے بھی یہاں ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا اور جمناسٹک کے جو کٹس تھے اور کراٹے کے اس کو یہاں پر یوٹیلائز کیا تو بہت مزہ آیا یہاں پر یہاں پر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے بچے بہت انجوائے کر رہے تھے اور یہ دیکھیں اس طرح سے جمپنگ کر رہے تھے اور اس طرح سے ان کو بانا گیا تھا یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ کٹن کینڈی لوگ کس طرح سے بناتے تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ یقین کیجئے اس کٹن کینڈی میں چینی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس چینی کے اندر کلر ملایا جاتا ہے بلو پنک اور ریڈ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی یہ چینی اس میں ڈالیں گے اور اس طرح سے مشین سے یہ بننا شروع ہو جائیں گے اور بڑے مزے دار لگ رہا تھا یہ ہم نے بچپن میں بہت کھائے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے ڈال دی اس میں چینی اور یہ بڑی تیزی سے اس میں سے نکلنا شروع ہو جائے گی کٹن کی جو کینڈی ہے وہ اور اس نے بلو کے اوپر پنک جو چینی تھی وہ استعمال کی تھی اور یہ دیکھیں بلو کے اوپر پنک جلدی سے کٹن کینڈی بننا شروع ہو گئی اور یہ دوسری لو نے کٹن کینڈی بننا شروع کری تھی پنک کلر کی اور بہت مزیدار لگ رہا تھا کافی دیر تک میں کھڑی ہوئی اس کو بناتی رہی چینی کے اندر کچھ نہیں ہوتا صرف یہ فلیور کلر ملاتے ہیں کلر کو جو باری پالی چینی ہوتی اس کے اندر کلر ملاتے تھے ایک پنک چیتھی اور ایک بلو جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ اس طرح سے چینی کو کٹن کینڈی کے طور پر بنا دیتے ہیں یہ ساری چینی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو بس یہی تھی انجوائیمنٹ اس میں لے گیا اور کافی بچے انجوائے کر رہے تھے کافی سارے بچے لے کے جا رہے تھے اور یہ جیسے ہی بنا رہے تھے اسی طرح ہی یہ سیل ہو رہی تھی تو بہت مزیدار ایک یہ بھی جو تھا جو میں کافی دیر تک بناتی رہی اور یہ تھا پنک کٹن کینڈی جو یہ بنا رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت اچھی مزیدار یہ ویڈیو بنی ہے مجھے بھی خود کو بہت پرسنلی پسند آئی تو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بس یہ چھوٹے چھوٹے سی کلپ بنائے تھے آپ لوگوں کے لئے اور ہم بڑھ رہے تھے آگے اور یہ جناب جمپنگ پر آ چکی تھی اور اس کے بعد انہوں نے آ پر شروع کی جمپنگ سٹارٹ اور یہ ہاں پر ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ والد ہیں آپ ہی اس کو بیلٹ سے وہ کیجئے بیلٹ لگائی تا ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر allowed نہیں ہے تو بڑے مزیدار چیز تھی الحمدللہ اور اللہ تعالی ہم سب کو ہماری عزت جان اور مال کو محفوظ فرمائے آمین سبح آمین تو یہاں پر کر دیا تھا فکس بیلٹ اوپر کی طرف اپنا کھیچیں گے اس روپ کی مدد سے اور پھر یہاں پر یہ جمپنگ کی جائے گی تاکہ بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو تو بس یہاں پر میں کھڑی بھی بنا رہی تھی ویڈیو اور بچے کر رہے تھے انجوائی بس میں اب چلی گئی تھی دور کیونکہ پوری ویڈیو آ نہیں رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں دور جا کے کلوز کر کے بنائی جائے تو پورا ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر رول آؤٹ ہو رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ اپنے ٹرکس یوز کریں جمناسٹک کی اور کاراتے کی تو یہ دیکھیں موپ کو انہوں نے اوپر کی طرف کھیچ دیا ہے اور یہاں پر جمپنگ ہو رہی یہ بھی 15 منٹ کی تھی ہر جو جھولا تھا بچوں کے لئے ہاں پر وہ 15 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا 15 منٹ میں یہاں سے نکل نہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بچی تھی یہ بھی انجوائک کر رہی تھی اسی طرح سارے چار سائٹ پر لگائے ہوئے تھے اور میں اس طرح سے ویڈیو بنا رہی تھی اور اب یہ رول کریں گے اس طرح سے کرنے کے بعد ہی ہو جائیں گے اور یہ تھی انجوائیمنٹ جو کیا جا رہا تھا بڑے مزے سے اور بڑے مزے دار تھا یہ رائٹ اور یہ دیکھیں کر لیا رول آؤڈ اپنے اپو یس تو جناب یہ ٹرکس تھی جمناسٹک کے بچوں کی اور کراٹا کی بچوں جو ان کو سکھائے جاتی ہیں اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ روپ کو کھیچا گیا ہے اور اس طرح سے یہ جم کر کے نیچے آنا ہوتا ہے اور الحمدلللہ یہاں پر 15 منٹ کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا لیکن سیف سائٹ تھی جولہ سیف تھا یہ دیکھیں واؤ ماشاء اللہ بہت اچھا لگا الحمدللہ تو بس یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور ماشاء اللہ بول دیا کریں اللہ ہماری نعمتوں کو ہم سے کبھی بھی نہ چھینے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے آمین سم آمین الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں نعمت اطاع فرمائیں اللہ ہمیں ان کے چنجانے سے محفوظ فرمائے آمین تو یہ رائٹ بھی ہو چکی تھی فینش اور ہم چلے تھے اب آگے جانے جو جھولت مجھے بہت پسند آئے کیونکہ اس کی ویڈیو اور اس کی پکچر بہت اچھی تھی بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اور میں بار بار اس ڈیکوریشن کی ویڈیو بنا رہی تھی بس یہی کہوں گی کہ میری ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے وہ دیکھیں وہ جو رائٹ تھا وہ بہت مزیدار تھا اور بہت اچھا ہونے والا تھا یہ والا رائٹ اور اس میں لائٹنگ جو لگائے گئے تھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ رائٹ بھی ایسی تھی کہ اس میں بچوں کو بٹھانے کے بعد اس رائٹ کو موب کو یہ جو ہوتی ہیں اس کی رسیہ ان کو اوپر کیا جاتا ہے اور اس طرح سے بچوں کو اس میں بٹھایا جاتا ہے بٹھانے کے بعد جناب یہ ہوئی تھی رائٹ سٹارٹ اور میں نے بنایا تھا اس کا کلپ جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ دیکھئے یہ ہو گئی ہے رائٹ سٹارٹ اور لائٹنگ بہت خوبصورت لگ رہی تھی بہت مزیدار میلا ایکچولی میں کہتے ہیں اسی کو یعنی ہر چیز موجود تھی اور ہر چیز پرفیکٹ تھی الحمدللہ یہ بہت خوبصورت میلا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا اور جب میں نے اس کی ویڈیوز دور سے بنائی تو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ فائر بگز ہوتا ہے فائر ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ لگ رہا تھا میں نے اس کی پکچر اور ویڈیوز بنائی بہت خوبصورت آئی ہیں اور یہ ہی دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا یہ بھی 15 منٹ کا تھا تو ساری رائٹس جو تھی 15 منٹ کی تھی تو یہ بھی انجوائی کی اور اس کی بھی ویڈیو ہم نے بنائی اور ہم نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مجھے اس کی لائٹنگ بہت پسند آئی اور ایکچولی میں اس کی ویڈیو اور لائٹنگ رائٹ بہت خوبصورت تھی نوڈ آؤ اور ٹھنڈ ٹھنڈ ہی آواز چل رہی تھی وہ بھی انجوائی کر رہے تھے بچے بہت زیادہ چیخ رہے تھے وہ تو میں نے میوٹ کر دیا آواز بننا ہو بھی میں آپ کو دکھاتی پیچھے گانے چل رہے ہیں کاپی رائٹ ایشو ہو جاتا اس لیے بس یہ ہونے والی تھی رائٹ ختم لیکن یہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کی ویڈیو کو بہت کم بنا ہوں یہ بڑے مزیدار رائٹ تھی اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا تمہیں میں نے بہت سارے کلپ بنائے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے سے بنائے تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے میلا لگا ہوا تھا ایکچول میں میلا اسے ہی کہتے ہیں اور بہت خوبصورت تھا اور کافی سارے لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کافی پی رہے تھے کوئی کاؤا پی رہا تھا کوئی چائے پی رہا تھا کوئی سوئٹس کھا رہا تھا کوئی کھانا کھا رہا تھا اور کوئی لے رہا تھا اس طرح رائٹ تو جانب یہ رائٹ بھی ہماری ہونے والے تھے فینش اور ہم بڑھنے والے تھے نیکسٹ رائٹ کی طرف لیکن جی یہ بتاتی چلوں لیکن یہ رائٹ تھی ان بڑے بچوں کے لیے ایٹین ایئر سے اب آپ جو لے سکتے تھے تو یہ بڑی خوبصورت فش بنائی ہوئی تھی بچے یہاں پر کھڑے ہوئے اپنے پکچر بنا رہے تھے اور کافی بڑا ملہ تھا کافی بڑے رغمے میں بنایا گیا تھا اور ہر چیز یہاں موجود تھی اور سب سے بڑی بات ہے اس کو ڈیکوریٹ بہت اچھا کیا گیا تھا بہت مزیدار لگ رہا تھا اکثر یہ ملے لگائے جاتے ہیں ابھا میں اور اس سائٹ پر مجھے لگی تھی بھوک جو کہ ائر فرائر بتاتا ہے مجھے نظر آئے یعنی پوٹیٹو نظر آئے یہ ائر فرائی تھے یہ آئل میں فرائیڈ نہیں تھے علو بسے نہیں کھاتی میں لیکن مجھے یہ پسند آئے کیونکہ یہ ائر فرائی ہوئے ہوئے تھے یہ آئل میں فرائیڈ نہیں ہوئے ہوئے تھے اور اس میں ہم نے ڈلوایا تھا صرف مایونیز اور چھتہ نہیں ڈلوایا تھا جو کھٹا ہوتا ہے صرف ماہ نے جلوائے تھا اور ہم نے کھایا تھا یہ بہت مزید کا من رہا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلیں یہ والا بھی ٹرائے کرتے ہیں جو کہ بہت سارے آئل میں فرائے ہو رہا ہے اور اس کے اندر آئل بہت سارا بھر رہا ہے اس کا جو پوٹیٹو کا جو پیٹ ہے نا وہ آئل سے بھر رہا ہے اور بہت سارا آئل ہے نو مجھے نہیں کھانا لیکن یہ بڑے کرسپی ہوتے ہیں لیکن جب آپ اسے لیتے ہونا تو اس کرسپی نیس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بہنیزبت اس والے پوٹیٹو کے کیونکہ یہ تھا ائر فرائے اور یہ بڑے مزیدار تھا اس میں صرف ڈالا تھا سالٹ اور مایونیز یہ ٹھیک تھا اس میں آئل نہیں تھا جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اسے وائٹ کرنا چاہیے اسے نہیں کھانا چاہیے لیکن کبھی کبھی چیٹنگ چلتی ہے جناب تو جناب میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ یہ جو پوٹیٹو ہے نا آپ کو کھانے کو مل جائے تو یہ بہت کرسپی تھے لیکن بہت آئلی تھے تو ہم نے یہ بھی لے لیے تھے یہ جناب اس کو فلٹ کر رہے تھے اور اس میں بھی اپنے ڈالوائے تھا ٹیماتو کیچپ اور جسٹ مایونیز یہ موسم نہیں تھا کٹی چیزیں کھانے کا اس لیے ہم نے شتہ نہیں ڈالوائے تھا یہ رہے پوٹیٹو اور یہ تھے آئل سے بھرے ہوئے پوٹیٹو جی جو کہ میں نے نہیں کھائے تھے بڑے مزے کے لگ رہے ہوں گا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ آئس کریم ہے آئس کریم کے اوپر فالودہ لگا ہوا ہے فالودہ لگا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ تھے پوٹیٹو اور یہ تھا ٹرمپولین چیز لاسٹ میں آ رہی تھی ٹرمپولین کے اور بچے اس پر کر رہے تھے انجوائے تو ہماری بچی بھی کیوں پیچھے رہے اس نے بھی جانا تھا اور اس نے بھی کیا ماشاءاللہ یہاں پر انجوائے لیکن پورا ٹائم ہونے سے پہلے ہم نے بھولا لیا تھا کیونکہ ہم تھک چکے تھے اب اور بہت زیادہ بھی ٹائم ہو گیا تھا اور اب آ رہی تھی بہت زیادہ نین اور اس پر جو مکی ماوس ٹرمپولین پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور بہت اچھا لپ دے رہے تھے اس کو دیکھ کر بچے اٹریکٹ ہو رہے تھے اور بچے اس پر جا رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی سفائی کا خیال بہت زیادہ رکھا گیا تھا بچوں کو بچے جو جا رہے تھے اوپر ان کو یہاں پر ان کے فیٹ جو تھے وہ ساف کروا کر اوپر بیج رہے تھے اور بلکل بھی وہ سلیپر نہیں پہنے ہوئے تھے اور بڑا انجوائے کر رہے تھے بچے یہاں سے جمپنگ کر رہے تھے سلیپ ہو رہے تھے بہت مزیدار رائٹ تھی یہاں پر ہم میں بیٹھ گئی تھی یہاں پر کعوہ پینے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے میں کعوہ پی رہی تھی اور یہ لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے تھے بچے خوش ہوتے ہیں انہی چیزوں سے اور انجوائے کرتے ہیں آپ کو بھی اگر کعوہ پینا ہے ٹھنڈ میں سردی میں تو آپ لوگ بھی آ جائیے کعوہ پی لیجئے اور یہاں پر پودینے کا کعوہ ہوتا ہے جو اس طرح سے سرف کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھجورے ہوتی ہیں اور کپ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کچھ چینی ہوتی ہے اگر آپ کو کھانی ہے تو کھائے نہیں کھانی تو آپ کی مرضی یہ دو رنگ کا کعوہ تھا اور کعوہ جناب ہم یہاں بیٹھے ہوئے پی رہے تھے اور یہ لوگ چلے گئے تھے ٹرمپولین پر ہی بھا انجوائے کر رہی تھی میں یہاں بیٹھ ہی تھی اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی تھی یہ دیکھئے کہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بیٹھ کے لوگ کعوہ پی رہے تھے یہ صرف ان لوگوں کے لیے رکھا گیا کہ یہاں پر کعوہ چائے اور وہ دیکھیں نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے کعوہ چائے پی جائے وہ سامنے تھے بوفے جہاں سے آرڈر کر دیا جاتا ہے وہ یہاں پر آپ کو لاکے سرک کرتے ہیں تو یہاں پر پیارا پی رہے تھے یہاں پر سب بیٹھے ہوئے کعوہ اور یہاں پر اس طرح سے تھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچے یہاں پر کر رہتے ہیں ٹرمپولین پر انجوائے اور اب تھوڑی دیر میں ہم گھر کی طرف جانے والے ہیں بس میں آپ کو دکھا رہی تھی چھوٹی سی ویڈیو اور یہ اوپر سے جمپنگ کریں گے ابھی بچے سلائٹ کریں گے ویڈیو اپلوڈ کروں گے آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ بتائیے گا اپنی رائے دیجئے گا اور جسے نہیں پتا مقام مقرامہ میں یہ جدہ میں رہتا ہے تو یہاں پر ملہ لگا ہوا ہے زائدی میں بہت اچھا ملہ ہے بہت مزیدار ہے اور ضرور آئیے گا کیونکہ ابھی ہے ہالیڈیز انجوائے کرنا ہے بچوں نے تو یہ جگہ زیادہ بیٹر ہے بچوں کے لئے ان کو رنگ برنگی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی رنگ برنگی جھولے جھولنے کو ملیں گے رنگ برنگی کھانے کھانے کو ملیں گے اور یہاں پر لگا ہوا تھا جانا اب یہ بلانکیٹ کا اور کمفرٹ کا اور اس طرح سے پلو کا ایک سٹال اور ہم یہاں پر دیکھنے کے لئے آئے دیکھیں کتنے موٹے موٹے یہاں پر اس طرح سے یہ رکھے ہوئے تھے سردی تو بالکل بھی نہیں ہے جو اس طرح سے رکھے ہوئے تھے لیکن میں پھر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں بس ایسا موسم تھا کہ ہیمیڈیٹی کم ہو گئی ہے لیکن اتنی سردی نہیں ہے کہ آپ لانکیٹ لیں یا رضائی لیں یا اس طرح سے یہ میوز کریں تو یہاں پر میں یہ دیکھ رہی تھی پلو پلو مجھے اچھا لگاتا ہوں یہاں پر کمفرٹ رکھے ہوئے تھے بڑے مجھے دار تھے جو کہ انہوں نے ڈسپلی پر بھی اس طرح سے لگائے ہوئے تھے کہ آپ کو کلر کو یکا چوز کرنا ہو تو آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں یہ گریہ بلو کا کنٹراز مجھے پسند آیا تھا اور بڑے مجھے کا تھا لیکن جو اس کا سٹف تھا وہ کورٹن نہیں تھا تو یہ بہت اچھا کنٹراز لگا ہوا تھا کہ انہوں نے ڈسپلی پر لگائے ہوئے تھے سامنے ڈسپلی پر کلرز لگائے ہوئے تھے کہ یہ کمفرٹ ان کے پاس موجود ہیں اور بہت پیارے پیارے کلر تھے نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت کلر تھے اور ہر کلر اور ہر پرنٹ میں یہاں پر موجود تھا تو یہ بھی اس ایمیلے کا حصہ تھا تو لاسٹ میں میں نے یہ دیکھ لیا تھا یہاں پر جلگ ٹرائے کر رہی تھی دیکھ رہی تھی اور سٹال تو یہ بھی دیکھا میں نے یہ بھی اچھا لگا ما شاء اللہ بہت مزہ آیا آج اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ملہ دیکھ کر کیسے لگا اور آپ لوگوں کس کنٹری سے ہیں کس کس کنٹری میں یہ ملے لگتے ہیں تو ضرور بتائیے گا یہ تھا ملے کا فائنل لک جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ہم نکلنے لگے تھے باہر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ نعمت ہے آپ نے ہمیں عطا فرمائی اس میں مزید اضافہ فرمائیے ان کے چھنجانے سے ہمیں محفوظ فرمائیے اور اللہ ہمیں اولاد کے غم سے بچائیے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بار بار قبولیت والی حضی نصیب فرمائیے اور نعمتوں میں مزید دن بدن اضافہ فرمائیے آمین سم آمین اللہم آمین جو سب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرمائیں آمین سم آمین اور بس اب یہ تھا فائنل لوک اور فائنل دیکھ لیجئے بچے کس طرح سے نیچے انجوائے کر رہے ہیں چھوٹی اسی ویڈیو میں جاتے وقت بنا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور ہم یہاں پر آئیں گے اور دوبارہ سے انجوائے کریں گے اور آپ لوگوں کے لیے نیو نیو ویڈیو بنائیں گے تو آج کتنی ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملی اور بتا دیجئے گا اگر اچھا لگا تو یہ تھا فائنل لوک اور کافی رش ہو گیا تھا جب ہم لوگ نکل رہے تھے باہر ماشاءاللہ کافی رش ہو گیا تھا اور بچےوں کو ٹرمپولین پر چھوڑ کے والدین جو تھے وہ انجوائے کر رہے تھے اور گھوم پھر رہے تھے اور کھاپی رہے تھے تو بس یہ بچےوں کی انجوائیمنٹ تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ اور ہماری بھی اوویسلی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پہلی آئیکن پر ضرور کلک کر لیے گا تاکہ مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی نئی نئی ویڈیو سے آپ کو آگاہی مل سکے یہ چل رہے تھے جناب ہم ایکزٹ کی طرف اور ہم باہر نکل رہے تھے اور میں چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بنا رہی تھی یہ دیکھئے ہم جا رہے ہیں باہر اور تک چکے تھے بہت زیادہ اپنا بہت خیال رکھئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا اور آخرت کی ہر خوشی ہر نعمت سے نوازے آمین سمامین اور اپنے سوا کسی کا بھی مہتاج نہ کرے تو مکہ لائف کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لئے گا تاکہ نئے آنے والے وہ ڈھیک اور نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ